بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم وبعد ہمارے بھائی نے جو سوال پیش کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جھوٹ سے متعلق منکرین حدیث کی طرف سے کہ عبراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا یہ منگردت واقعہ ہے یہ ساری روایتیں میرے ذہن میں بھی ہیں اور ابھی میرے سامنے ہیں لیکن میں چونکہ آج اختصار کا طریقہ اپنانا جا رہا ہوں اختصار سے جواب دے رہا ہوں وہ ساری روایتیں اپنی جگہ پر رکھیے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تین جھوٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبراہیم علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے یہ ہو نہیں سکتے نہیں ہو سکتے اس کی دلیل کیا ہے قرآن میں اگر نہیں ہو سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا اللہ رب العالمین پاک اور بحیب ہے اور اللہ تعالی بھولتا نہیں ہے اما کان رب کا نصیحہ انسان سے بھول چک ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی بولیے صرف اللہ کسی کا صفت ہے اما کان رب کا نصیحہ بقیت جس کو اللہ تعالی بچائے گا وہی بچے گا رسالت کے معاملے میں انبیاء معصوبانی الخطہ ہیں بلکل لیکن کیا ان سے کوئی اللہ کی مشیعت کے خلاف یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی صحو نہیں ہو سکتا آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا وَعَصَىٰ أَدْمُ رَبَّهُ فَغَوَا آدم نے اپنے رب کی نفرمانی کیا اور وہ گمراہ ہو گیا کیا دنیا کا کوئی مائی کلال اس کے علاوہ کوئی ترجمہ کر سکتا سا ہوا کی نہیں ہوا لَا تَقْرَبَ حَدِئِ شَجَرَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِبِينَ یہ قرآن کی آیت ہیں یا کوئی آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی چیز ہے عوض باللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی یا اللہ کی مشاہ کے خلاف تھا یا نہیں تھا جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتحادی خطہ ممکن ہے اجتحادی خطہ ممکن ہے اسی طریقے حدیث میں یہ لفظ ہے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی میرے پیارے تینی بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جیٹ ہو لیا اور تین میں دو اللہ کی ذات کی بارے میں اللہ سے تو جھوٹ کی بھی قسمیں ہیں ایک جھوٹ جو معیوب ہے اور ایک جھوٹ جو غیر معیوب ہے جیسے کوئی بیوی سے بولتا ہے یا میدان جنگ میں بولتا ہے یا بھائیوں میں صلح کر آنے کے لئے ہر جگہ جھوٹ معیوب نہیں ہے اگر ہر جگہ جھوٹ معیوب ہے تو پھر اس کی بھی دلیل آپ کو دینی پڑے گی نمبر دو نمبر تین ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے آپ جھوٹ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہم حدیث نہیں مانتے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں میری پیارے بھائی جھوٹ کہتے ہیں کس کو ہیں اس کی تعریف کرو کہ جھوٹ کی ایک تو تعریف اصلی تعریف یہی ہے مَا طَابَقَ الْوَاقِفُ وَصَادِقُ وَمَا خَالِفَ الْقُواقِفُ وَكَادِمُ جو واقعے کے مطابق وہ سچا ہے جو واقعے کے خلاب بولے وہ جھوٹ آئے اب اس کے علاوہر کیا ہو سکتا ہے اور کوئی چیز ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو باتیں ہیں واقعے کے اعتمار سے جھوٹ ہیں لیکن اصل میں اللہ کے نزدیک اور اللہ کی رضا کی خاطر و نکا وہ جھوٹ نہیں ہے کہ کیا بَلْفَعْلَهُ كَبِيرُهُ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ نہیں بڑے بُت نے کیا ہے میں پوچھتا ہوں کیا بڑے بُت نے کیا تھا یا ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا کیا کہیں گے اس کو خلاف خلافِ واقع ہے یا نہیں آپ کہیں گے نہیں خلافِ واقع ہے لیکن ہم اس کو جھوٹ نہیں کہ سکتے تو پھر جھوٹ کی تعریف کیا ہوگی بولیے جس طرح نیکی کے درجات ہے برائیوں کے بھی درجات ہے گناہ کے بھی درجات ہے بولیے اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انیسقی میں بیمار ہوں حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے لیکن قوم کی حالت ازار کو دیکھ کر کہ انہوں نے پیش کیا ٹھیک ہے اور ان کا یہ کہنا کہ اپنی بیوی حضرت سارہ کو ان علی الارض مؤمنون غیری وغیرک میرے اور تیرے علاور وزمین پر کوئی مؤمن نہیں ہے تو میری بہن ہے حالانکہ بہن نہیں تھی وہ بیوی تھی تو یہ بتائیے کہ ذہایسی بات ہے کہ انسانی رشتے کے حصے سے تبان تھی لیکن وہاں سائل کے ذہن میں جو بات جا رہی ہے یا جس کے ساتھ واقعہ جو ہو رہا ہے اس کو اس کے خلاف سمجھ میں آئی اس کو اسی کو کہا گیا توریہ اس لیے ان علی الارض مؤمنون غیری وغیرک اسیل سلم ہمارے ایک بھائی نے پوچھا کہ ان کے علاوہ میرے اور تیرے علاوہ زمین پر کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا حالانکہ لوت علیہ السلام ان پر ایمان لائے لوت علیہ السلام مؤمن تھے یا نہیں تھے تو اس کا جواب تو خود قرآن میں ہے دل سے قرآن پڑھئے گا تو شبہ دور ہوگا اور شبہ کے ساتھ پڑھئے گا تو اور شبہ میں اضافر ہوگا جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے میرے بھائی اور زیادہ لوگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جن کے دل ساتھ سترے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فضادت ایمانوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے لہذا حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں انقبوت آیت نمبر 26 میں جو ہے فَآمَنَ لَهُ لُوت لوت علیہ السلام پہلے سے مؤمن نہیں تھے لوت علیہ السلام پہلے سے مؤمن نہیں تھے ایمان اللہ حضرت لوت کا ایمان اللہ حضرت سارا سے پہلے ثابت کرو کیوں اس لیے کہ یہاں پہ ذکر فَآمَنَ لَهُ لُوت وَقَالَ إِنِّ مُحَاجِنُ الْا رَبِّ حضرت ابراہیم کی حجرت پہلے ہے اور حضرت ابراہیم کی حجرت کے بعد حضرت لوت کی حجرت ہے اور اگر آپ کہیں نہیں حضرت لوت کی حجرت پہلے ہے اور ابراہیم کی حجرت بعد میں یہ ثابت کرو فَآمَنَ لَهُ لُوت لوت ایمان لائے پہلے سے مومن نہیں تھے اور کہا کہ میں اللہ کی طرف ہجر کرنے والا ہوں تو نمبر ایک نمبر دو آپ قرآن کو اور حدیث کو لغت سے کیا سمجھ سکتے ہیں حدیث کے معنی سے آپ اعتراض کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اغلقہ کچھ حصہ ہے اور عربی زبان و عدب سے تھوڑا بھی واقف ہیں تو آپ کے چھوڑھ طبق روشن ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ حدیث میں یہ لفظ زمین پر میرے اور تیرے لاؤ کوئی مومن نہیں ساری روی زمین کے بارے میں نہیں کہا گیا ساری روی زمین نہیں کہا گیا ہے الارض جو ہے یہ معرف باللام ہے میرے بھائی اور آپ لوگ انگلیش جانتے ہیں پروپر ناؤن اور قومن ناؤن میں فرق ہے الارض جو نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے قومن ناؤن کو پروپر ناؤن بنایا جاتا ہے اللی فلام کے ذریعے تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا اور باپ کے سامنے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا بھیڑیا کھا گیا تو اذیب ہے تو کیا سارے بھیڑیا مراد ہیں اس لیے اس کو قدمہ دلہ دے نہیں ہے اس سے مراد الارض یعنی اس زمین پر یہ مراد ہے اس زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی میرے پیارے بھائی اور یہ کہنا کہ بھائی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث دوسرے پانچ ہزار کیوں حدیثیں مروی ہیں اور دوسرے صحابہ سے کیوں مروی نہیں ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کو کیوں درد ہوتا ہے کیا ایک صحابی پانچ ہزار چھے سو پانچ ہزار دو سو پچھتر تین سو پچھتر حدیثیں نہیں روایت کر سکتا میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس سے میں مل چکا ہوں جو بخاری مسلم ابو دعود سب کا حافظ ہے اور ایک بچہ جو جس سے ابھی میں مل کے آؤں بھٹکل میں آپ چلو وہ تیرہ کتابوں کا حافظ ہے اور ایسے آدمی کو بھی میں جانتا ہوں جو نابینا ہونے کے بعد بھی کئی ہزار حدیثوں کا حافظ ہے اور کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے سند کے ساتھ کیوں نہیں حافظ ہو سکتا اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے اللہ اپنی دین کی حفاظت کے لئے اللہ لوگوں کو پیدا کرے گا کی نہیں کرے گا نمبر ایک نمبر دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کہنا کہ ابو حریرہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ ہی یہ کیوں حدیث کے حافظ ہیں اور دوسرے صحابہ کیوں نہیں حدیث رواد کرتے تو انہوں نے خود جواب دیا بخاری کے حدیث کہ میرے جو مہاجر بھائی تھے وہ بازاروں میں زیادہ جاتے تھے خرید و فروخت کرتے تھے اور میرے جو انساری بھائی تھے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے جب وہ غائب ہوتے تھے میں حاضر ہوتا تھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ لازم پکڑتا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت میں رہ کر حدیثیں یاد کرتا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جب حاصل ہوئی غزوہ حنین میں تو کہا ان مال غنیمت کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے ہو جو تمہارے ساتھی لوگ پوچھ رہے ہیں تو کہا کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے اس میں سے اب ہمیں سکھلایے یعنی ایک آدمی جو ون سائیڈ ہو جائے یک بھگا ہو جائے فول ٹائم فول ٹائمر بن جائے اور ایک چیز پر تلک جائے تو کیا ممکن نہیں ہے مانچ ہزار چھ سو کیا یہ پانچ ہلاک حدیثیں یاد کر سکتے امام بخاری کو ایک لاکھ سہی حدیثیں یاد تھی کیا اس میں آپ کو اعتراض ہے اور آج بھی دنیا کے مارکیٹ میں جائیے آپ کو معلوم ایسا ہی سے فلسفی ملے ہیں جو ایک وقت میں کئی زمانے لکھتے تھے بولتے تھے ایک ہے ایک مولی پر انگلیس لکھ رہا ہے دوسرے پر فرانس لکھ رہا ہے آپ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز آپ اپنی اقل کا جو گھوڑا دوڑائیں گے اور اس طریقے سے باتیں کریں گے یہ آپ کی آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے پیارے بھائی جتنے اعتراضات ہیں آپ فوراں ابھی پوچھئے میں ابھی انشاءاللہ جواب دینے کے لئے تیار ہوں فیس ٹو فیس بات کیجئے اور ان بیچاروں کو کیوں مشغول کرتے ہو یہ بیچارے لوگ کاروبار میں مشغول رہنے والے اور یہ لوگ ان لوگوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی انگلیش میڈیم کی تعلیم حاصل کی ہم جیسے فقیروں سے پوچھو ہم جیسے فقیروں سے پوچھو جنہوں نے اپنا وقت لگایا ہے میں تمہارے تمام باتوں کا دندانی شکن جواب دوں گا انشاءاللہ اور دیوار کے پیچھے سے نہیں آمنے سامنے آؤ الحمدللہ اس لئے تمہیں کہا رہا ہوں کہ آن لائن آئیے انشاءاللہ والعزیز پھر آپ کے چودت طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ بہرحال میں آپ کا بھائی ہوں اور میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں آپ کی خرخائی چاہتا ہوں اور آپ کے لئے میں آیت کی دعا کرتا ہوں میرے پہرے بھائی آپ دل کو صاف رکھو یقین کرو اور رات کی تاریخیوں میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت ادا فرماؤ اور ربنا لاتوزیق قلوبا نباد ایدھہ دیدنا وحب لنا من اللہ دن کا رحمہ انکنت الوحاب پڑھو اور سجدے میں دعا کرو انشاءاللہ آپ کا دل لوشن ہو جائے گا سبحانک اللہ میں بحمد کے وشد واللہ